ڈینگو کو لے کر بھیوانی پرشاہ سن الٹ ہے تیاریوں کو لے کر ڈی سی آر ایس اڈھلو نے کہا کہ ڈینگو کے لیے الگ سے وارڈ بنائے گئے ہیں فاغنگ کا کام بھی زوربہ چل رہا ہے لاپروہی برتنے والوں کے خلاف کاروائے کی جائے گی ڈینگو کے معاملوں میں بھیوانی شتک پورا کر چکا ہے لیکن اس طرح کی کوئی کیجولٹی سامنے نہیں آئی ہے پرشاہ سن کے کیا انتجامات ہیں ویبھاک کے کیا انتجامات ہیں وہ جاننے کے لیے بھیوانی کے جلادیس ڈوکٹر آر ایس ڈیلو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے سر پہلا سوال یہی کہ جس طرح سے ڈینگو کے معاملے لگاتار بڑھتے جارہے ہیں پہلے کورونا نے تھکایا تھکایا اس کے بعد اب ڈینگو کے معاملے کا ان کے چنتہ پیدا کرنے والے ہیں بھیوانی پرشاہ سن بھیوانی سواست محکمے کی کس طرح کی تیاریہ بھیوانی کے اندر ڈینگو پکوز ہمارے یہاں پر اس پر بارش بھی کافی ہوا اور واتر لاغنگ بھی ہے جس کر کے ڈینگو کے کیسز تھوڑے سے زیادہ ہمارے پردیش ہمارے جلے میں ہوئے ہیں اور سارے ہی جلوں میں پورے پردیش کے اندر ڈینگو کا تھوڑا ہمارا اس بار ترانسیشن اور لوگوں نے جو کیسز آیا ہیں وہ آگے سے زیادہ رہے ہیں بھیوانی کے اندر ٹیمیں گتھٹ کر دی گئی ہیں اور ٹیمیں یہ سنشت کر رہی ہیں جہاں جہاں پاکٹس ہیں ہماری جہاں پر کیسز آ رہے ہیں تو ان میں ان کے گھروں کے اندر بھی فاغنگ ان کے گھروں کے آس پاس بھی 50 جو پچاس گھر ہیں ان میں فاغنگ ہو رہی ہے ٹیم گھرڈ کر دی گئی ہیں تو جہاں جہاں پاکٹس ہمارے تین چار ایریاز جہاں پر یہ زیادہ ہے ہماری سٹی کے اندر وہاں پر ہم فاغنگ بڑی اگریسیو ویسے کر رہے ہیں اور رورل ایریاز میں بھی ہماری فاغنگ شروع کی گئی ہے اور یہاں پر ایک وارڈ خاص کر کے ڈینگو کے لیے ہم نے ہسپیٹل پر ہمارے لئے تیار ہوا ہے اور وہاں پر چالیس بیڈ ہیں اور ابھی تک جتنے بھی ہمارے کیسز تقریباً ایک سو تیس کے قریبے ایک سو چالیس کے قریب کیسز ہیں اس میں سے نائنٹی پسنٹ کیسز ٹھیک ہوگے چلے گئے ہیں اور کسی بھی طرح کی ٹریٹمنٹ میں کوئی بھی طرح کی ہمارے ڈسٹرک کے اندر کمی نہیں ہوگی ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ٹیکنیکل سٹاف پوری طرح اس کے لیے پرتیبند ہے جو جو ٹریٹمنٹ پارٹ پر کرنا ہے وہ دیا جائے گا اور سنشت کیا جائے گا جہاں گندگی ہے جہاں پانی زمائے سر اس دشاں میں کیا کاروائی کی جائے گی اس کے اندر ایک تو ہم نے گمبوزیا فش جو ہوتا ہے وہاں لاروے کے لیے چھوڑا گیا ہے اور وہاں پر کی بلاک کوئل جس کو کہتے ہیں جہاں پر پانی تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ جہاں پر ہم ابھی پوری طرح ڈی وارٹرنگ نہیں کر سکے تو وہاں پر کالے تیل کا ہمیں چھڑکاؤ کر رہا ہے تاکہ یہ جو مچھر ہے یہ ناپن پر اور ہمارا جو بھی ڈینگو کے کیسز ہیں اس کو رسٹرکٹ لیا جائے گا یہ بھی کہا گیا تھا کہ نوٹس داری کیے جائیں گے جہاں پر پانی جو ہے وہ زمان رہتا ہے تو اس نشاہ میں کیا کیا جائے گا تھوڑی سی کمیونٹی پارٹیسپیشن کا ایشو تو رہا ہے تو اسی کر کے میں اپیل بھی کروں گا آپ کی چینل کے مادیم سے کہ اگر وہ سنشت کرتے ہیں کہ کیونکہ صاف صفائی رکھیں گے تو ان کا بھی اس دشاہ کے اندر وہ ہمارے اپنے گھر کے لیے اپنے لیے اور کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے تاکہ آپ کے ڈینگو کے کیسز کم سے کم ہو جائیں اور یہ دس دن تک میری اپیل پھر سے آپ کے مادیم سے ہے کہ اگر سنشت کریں کہ اپنے گھروں میں گھروں کے آس پاس شکریہ صرف سے بات کرنے کے لیے ڈینگو کو لے کر بھیوانی پرشاسن کے دوارہ پختہ پربند کیے گئے ہیں اور ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ دو بار فوگن کروائی جارہی ہے صبح نو سے تین اور شام کو بھی فوگن کروائی جارہی ہے دو فیز میں فوگن کروائی جارہی ہے اس کے علاوہ ایک بڑا وارڈ جو ہے وہ ستھاپیت کیا گیا ہے جہاں پر جو مریض آ رہے ہیں حالانکہ ایک سو تیس سے زیادہ مریض ابھی تک آ چکے ہیں اور یہ اس کو ایک طرح سے کہا جائے گا کہ گنیمت ہے کہ ابھی تک کسی مریض کے ساتھ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے یعنی نائنٹی جو پرسینٹ مریض ہیں وہ ریکاور بھی ہو کر جا چکے ہیں بہرحال پردیس کا ذمہ دار میں سب سے بھروسی مندیو چینل ہونے کے ناتے انڈیا نوز ہریانا بھی تمام زلہ واسیوں سے ہی اپیل کرتا ہے کہ وہ نشی طور پر ڈینگو جیسی جو آپدہ ہے ڈینگو کی جو بیماری بڑھ رہی ہے اس کے مددے نظر پانی کو زمانہ نہ ہونے دیں اپنا دائیت و بخوبی نروہن کریں ویڈیو جنرلیس شمیت عوستی کے ساتھ روی جانگڑا انڈیا نوز ہریانا